نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاہوز باللہ حیمینا شیطان و رواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم معصر سامین آج میں آپ کے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ شام پیش کروں گے دس محرم الحرام کے بعد جب یزیتی کافلہ شام پہنچا تو دربار شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کریم نے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا خدا کی حمد و سنہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی وہ لوگ جنہوں نے برے عمال کیے ان کا انجام برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کا تمسکر ارائیا اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے یزید کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیا ہے اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر با شہر پھرا رہا ہے اور ہم خدا کے نزدیک بے وقت ہو گئے ہیں اور تیری عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوا ہے اور تیری عمال عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور تو اس بات پر خوشحال ہے اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہو گئی اور تیرا کام تیری منشاہ کے مطابق ہوا ہے اور شہنشائیت پر تیری مہر لگ گئی ہے تو ذرا سوچ کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے وَلَا يَحْسَ بَنَّ الْغْلَزِيْنَا كَفَرُ اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ چند روز کی محلت ان کے لئے سعادت و خوشبختی ہے ہرگز ایسا نہیں ہے انہیں محلت ان نے اس لئے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اضافہ کرے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیا یہی انصاف ہے اے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے چادر ننگے سر دشمنوں کے ہمرا شہر با شہر پھرائے اور ہر مقام کے بشندے اور دور و نزدیک پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں جبکہ ان کے مردوں اور حامیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا ہاں ان لوگوں سے کیسے رحم و مہربانی کی امید کی جا سکتی ہیں جنہوں نے متکی و پرہیز کا لوگوں کے جگر کموں میں چبایا ہو اور ان کے ہاتھ شہدہ کے خون سے رنگے ہو اور وہ ہماری دشمنی میں کیسے کو تاہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی و حسد بھرا ہوا ہے اور ابھی تم اس طرح تکبر و گرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہ دیا تیرے ہاتھ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین ہیں اور عبد المطلب کے نور نظر زمین کے درکشاہ ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہو گئے تو نے اپنے اس اقدام سے اپنی حلاقت کا سمان مہیا کیا ہے اور اب تو اپنے قبیلے کی گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیری باتیں سن رہے ہیں لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا اور اس جگہ تو آرسو کرے گا اے کاش میرے ہاتھ خوش ہو جاتے اور میری زبان گنگ ہو جاتی اور نہ کہتا جو کچھ میں نے کہا ہے اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا یہاں پہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا اے خداوند قادر و توانہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ان سے ہمارا انتقام لے اور انہیں دردناک آگ میں جلا اے یزید تو نے اپنی اس اقدام سے کسی کو زخمی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا اور کسی کے گوشت کے ٹکرے نہیں کیے بلکہ اپنے ٹکرے کیے ہیں اور زیادہ دیر تک نہیں گزرے گی کہ بارگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ ان کی اولاد کا خون اور اس کے اہلِ بیعت کی حد تک حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا اور اس روز خداون تعالی ان کے بکھرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کرے گا اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا راہِ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا وہ زندہ ہے اور اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ اس روز خداوند حاکم ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں اور جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ کھرے ہوں اور انقریب جان لوگے کہ کون بدبخت اور کس کا انجام برا ہوگا اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مجھے تمہارے سامنے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا لیکن میں تیری قدر و مقام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور تیری سرزنش کرنا کم تر جانتی ہوں لیکن ہماری آنکھوں سے عشق بے رہے ہیں اور ہمارے سینے گم و اندخ کی آنکھ سے جل رہے ہیں اہ یہ امر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے ہمارا خون ان ہاتھوں سے گر رہا ہے اور ہمارا گوشت ان کے موں میں چبایا جا رہا ہے اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پرے ہوئے جنگل کے بھیریے باری باری ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پر اپنی جبین رگر رہے ہیں سبحان اللہ اے یزید تو جو آج ہم پر اپنے گلبے کو گنیمت سمجھ رہا ہے ان قریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو تو اپنے لیے بھیج چکا ہے خداون قریب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ہم اس کے بارگاہ میں اپنی شکایت کریں گے اور وہ ہی ہماری پناہ گاہ ہے اے یزید اپنے کام میں مشکول رہے اور اپنا مکر و فریب کام میں لاتا رہے اور کوشش کرتا رہے لیکن خدا کی قسم تم ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا اور ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا اور ہمارے مشن کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و آر کے دا کو دھو سکتا ہے کیونکہ تیری اکل مریض ہے اور تیری زندگی کے دن تھوڑے ہیں اور اس دن تیرا یہ اجتماع بکھرا ہوا ہوگا جس دن میں نادی ندا دے گا خدا کا شکر کے جس نے ہماری ابتدائی سعادت و مغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہا شہادت و رحمت پر مکمل کی اور ہم خداوند کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہدہ پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور ان کے عجر و سواب میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے کیونکہ وہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہیں خطبہ سننے کے بعد یزید نے شیر پرا گریہ کرنے والوں کی فریاد کبھی پسندیدہ ہوتی ہے اور ایسی مصیبت زدہ عورتوں پر موت بہت آسان ہوتی ہے ناؤس بللہ اے اللہ ہم مسلمان شہدہ کربلا کی شہادت کو رہتی دنیا تک خراجے تحسین پیش کرتے رہیں گے کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی اپنے مقرب تہرین بندوں میں شامل کر لے موسیقی